مدینہ یہی گروپ بعد میں مسلمان ہوا ہے انہیں کو ہم کہتے ہیں انساث جب بخار چڑھتا تھا تو سوا دو سو یا ڈائیسو کے قریب پہنچ جاتا تھا تو بیماری آئی اب جب اللہ کے نبی آرے سلام کو بیماری آئی تو ذہن میں رکھنا چاہے مجھے بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی بیماریاں آئیں گی چاہے انسان اپنے کھانے پینے میں کتنی ہی احقیات کرے کتنی ہی ڈائیٹین کرے کتنی پاپا اور تاکر فر چیزیں کھائے کبھی نہ کبھی بیماری کے سامنا کرنا پڑے گا اس لیے کہ جب اللہ کے نبی بیماری سے محفوظ نہیں رہ سکے تو کوئی انسان بچی نہیں سکتا تو خباب ابن عرد نے سات مرتبہ لوہے کے راڑیں گرم کر کے اپنے پیٹ میں لگائی کسی نے بتایا تھا اس سے آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی وہی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی جب جناب رسول اللہ تعالیٰ نے دیکھا پیٹ جلا ہوا ہے اور بلک رہے ہیں اس کی تقریب آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ داغنے کا علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صاحب کو دنیا کی تمام انسانوں کے لئے نمونہ بنایا مصیبت زدوں کے لئے بھی نمونہ بنایا البتہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر گناہ کی زندگی میں ہے اور پریشانی آئی تو اللہ کی طرف سے تھپڑ ہوتا ہے صدر جاؤ اور اگر انسان نیکی کی زندگی میں کسی گناہ میں مقتلہ نہیں اور مصیبت آئی تو اللہ کے طرف سے آزمائش ہوتی ہے جیسے اپنے بچے کو انسان آزماتا ہے اسی طرح سے ٹیسٹ کرتے ہیں اللہ تعالی ایمان پکا رہے گا یا نہیں موسیقی